وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاةِ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاَرْ اِسْتَعِينُوا استعانا یا استعانا تن مدد طلب کرنا استعینوا وَاسْتَعِينُوا اور مدد طلب کرو بِالصَبْرِ صبر کے ذریعے اور مدد حاصل کرو بِالصَبْر وسیلہ بتا رہا اللہ تبارک و تعالی کس سے مدد حاصل کرو بِالصَبْرِ صبر کے ذریعے والصلاح نماز کی ذریعے بِالصبر بے سے صبر صبر ٹولرنس بِالصبری والصلاح وَإِنَّهَا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو وَإِنَّهَا اور بے شک وہ کیا مطلب وہ استعانت وہ مدد مانگنا صبر و صلاح سے اس مدد حاصل کرنا لَكَبِيرَتٌ یہ بہت مشکل کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتٌ اور یہ بہت بڑا کام ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِلَّا سِوَائِ سِوَائِ عَلَى پَر خاشعین خشوع رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف انابت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے وے رہنے والے یہ طبقہ ہے لوگ کا جو خاشعین ہوتے ہیں خشوع و خضوع رکھنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے لئے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے زیادہ بڑا کام نہیں ہے وہ کر لیتے ہیں یہ کام اب اس کے اندر مدد حاصل کرنا ہے دو چیزوں سے دو چیزوں سے کیا ہے ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے